بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل لیکھ رہے ہیں حال ہی میں میرا کراچی کا لاہور کا اور اسلام آباد کا ٹور ہوا اور تقریباً ایک سو پانچ لوگوں سے ون ٹو ون مٹنگ ہوئی اور کانسلنگ سیشنز ہوئے ان سے بات چیت ہوئی بہت ساری باتیں ہیں ہم اس کو کور نہیں کرتے مگر ایک چیز جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ فنڈز کے معاملے میں جو ہے جو ہے ٹائم پہ جب آپ کا ویزا بھی اپروو ہو چکا ہوتا ہے یا آئی ٹی آجوکا ہوتا ہے تمام چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں تو ایک فنڈز شو کرنا ہوتا ہے اور جو ڈی کٹیگری ہے وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پرولم ہوتی ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فنڈز شو کریں جو کہ لگ بھگ چودہ ہزار پندہ ہزار ڈالر کے آس پاس ہوتا ہے پاکستانی مان لیجیے پندر ہلاگ روپے مان لیجیے کہ وہ دکھانے ہوتے ہیں تو وہ دکھانے کے لیے بھی ارینج نہیں کر سکتے تو وہاں پر جو ہے میں نے ایک مدبو کہتے ہیں کہ ایک فیل کیا ہے اس کو کہ ایسا بھی صورتحال ہوتی ہے کہ لوگ کسی بھی صورت نہیں دکھا سکتے اور اپنا آئی ٹی اے یا اپنا جوب آفر جو ہے وہ زائع ان کا ہو جاتا ہے یہاں پر جو میں بات کرنے جا رہا ہوں تو وہ حل جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمارے پاس ایک پرولم آتی ہے تو ہم اس کی حل کی طرف جو ہے ریسرچ کرتے ہیں اور آج جو میں بات کر رہا ہوں وہ اسی طریقے سے ہے اسی حوالے سے ہے کینیڈا کی جو معاملات ہیں دوہزار اکیس سے لے کر دوہزار تئیس تک وہ بہت ہی ڈسکسیول رہیں گے کیونکہ بجاہ اس کی یہی ہے کہ ابھی بھی ہمارے پاس تقریبا تقریبا ون ملین افراد جو ہے وہ مزید دوہزار بائیس اور دوہزار تئیس کے اندر جائیں گے اب وجہ وجہ ان کا جو وہاں پر جس ڈی کا ڈگری میں بات کر رہا ہوں وہاں پر لوگوں کی شدید ضرورت ہے اور وہ شدید ضرورت کیوں ہیں کیونکہ وہاں کی جو اکثریتی عبادی ہے جس طرح پاکستان کی اکثریتی عبادی جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے اس طریقے سے جو کینیڈا کی اکثریتی عبادی ہے وہ بھوڑوں پر مشتمل ہے اور وہ بھوڑے بھی ایسے ہیں جو کتے اور بلیاں پال کے اپنا ٹائم گزار رہے ہیں جو ملکی معیشت ہے یعنی کینیڈا جو ہے ان کے فیوچر کے اندر اگر کتے بلیاں ان کے پل جاتی ہیں تو وہ نہیں معیشے چلا سکتی ہیں اسی لئے وہ امیگریشن کر رہے ہیں اسی لئے وہ لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں اب اس کے اندر سے جو میں آپ سے بات کرنے چاہ رہا ہوں وہ ایک پروگرام کے حوالے سے تو نہیں کہوں گا لیکن میں ڈی کٹیگری کے ایک حصے کے حوالے سے کہوں گا جب آپ کو سمجھ میں آ جائے اگر سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات ہے اگر آپ اس کا حصہ بننا چاہیں اچھی بات ہے آپ کو ہماری ہیلپ چاہیے ہو تو یہ ویڈیو پوری دیکھ لیں اچھی بات ہے پھر بھی اگر کوئی کسر رہ جائے تو آپ اپنی کاؤنسلنگ بک کر سکتے ہیں اپنی اسسمنٹ کروا سکتے ہیں ہم سے ایک بقاعدہ اپنی لئے ایک مکمل بات کر سکتے ہیں تو آپ کو اسسسٹ کر دیا جائے گا کاؤنسلنگ سیشن کے حوالے سے لیکن اگر سمجھ میں بات آ جائے اس ویڈیو میں تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور یہ اپلائے جو ہے آپ کو جو نمبر گیون نمبر ہیں جو نیچے نمبر چل رہے ہیں سلائٹس کے اوپر بھی آپ وہاں پر رابطہ کر کے اپنی بکنگ کروا سکتے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے اب میں نے اپسے کہا کہ ہم ایک ڈی کٹیگری کی بات کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر زیرو بھی ہے اے بھی ہے بی بھی ہے سی بھی ہے اور ڈی بھی ہے ڈی کے اندر میں صرف ایک پوائنٹ بات کر رہا ہوں کلینرز کے حوالے سے تفصیل بتاؤں گا مامو کلینرز جب ہم کلینرز کی بات کرتے ہیں تو پہلے ہم آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ کلینرز کو اتنا چھوٹا کٹیگری کے اندر رکھیے گا نہیں آپ کو اور بہت سارے چارٹس مل جائیں گے جس میں روم اٹینڈنٹ ہے یعنی کہ وہ جو ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہوتل جب خالی ہوتا ہے کمرہ جب خالی ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک سٹاف آتا ہے جو اس کو اوکی کرتا ہے یا ہال کلینر ہے ہوتیل کلینر ہے موٹیل کلینر ہے آفیس کلینر ہے یہ جابز بھی ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ کلینرز کی کٹیگری کے اندر یعنی کہ ڈی کٹیگری میں ہی کتنی جابز نکل رہی ہیں آپ کو دکھا رہا ہوں گیس ہاؤس کلینر ہے ٹورس کیم کلینر ہے ائرپورٹ کلینر ہے کلین اپ کروک ورکر ہے یا بلڈنگ کلینر ہے آفیس بلڈنگ کلینر ہے اس کے علاوہ جو سویپرز ہوتے ہیں وہ ہیں تمام چیزیں اس طریقے سے ایکزامپلز ہیں ایکزامپلز ہیں اور یہ کوئی اس میں لیمٹ نہیں ہے یعنی کہ آپ کو میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ایک کٹیگری اس کٹیگری کے اندر ایک جاب اس جاب کے اندر ملٹیپل آپ اس کو سریکٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ مجھے سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ ایک پوائنٹ پر بات کری کیوں رہے ہیں ہم کلینر کے بات کری کیوں رہے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت سارے جو میں نے جتنی بھی میں نے باتیں باتیں کی اور جتنا مجھے فیملیز کے بارے میں دوستوں کے بارے میں گردنوہ کے بارے میں انہوں نے مجھے سارے لوگوں کے بات کی تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ بہت سارے لوگ کے بات ایڈوکیشن یا تو ہے نہیں یا اپتو دا مارک نہیں ہے کہ وہ ایسی بھی کرا سکیں اس قابل بھی نہیں ہے یا پھر وہ آن ایڈوکیٹڈ ہیں وہ اپنا فنڈ بھی نہیں دکھا سکتے ایج کا بھی مسئلہ مسائل میں نے سنے تو ہم اس کو ملا لیتے ہیں یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ ایسے پروگرام کی بات کریں جس میں ہم سے وہ ایڈوکیشن کی بات ہی نہ کریں نمبر ون پھر آپ مجھے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہم سے ایکسپیرینس کی بات ہی نہ کریں ابھی جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ لوگوں کے پاس ہوتا ہے ایسا نہیں کہ وہ کام نہیں کرتے لیکن وہ کہتے ہیں میرے پاس ثابت کرنی کے لیے کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے مطبعہ اگر آپ مجھے بولنے گا ایکسپیرینس لیٹر لے کر آؤ تو مجھے اس کا خود ہی نہیں بتا تو میں کیا آرینج کروں گا اور کمپنی مجھے کیوں دے گی کیونکہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ ایسا ادارہ نہیں ہے یا وہ ایسی دکان نہیں ہے وہ ایسی جگہ نہیں ہے جانسا مجھے ایکسپیرینس لیٹر ملے اور اس کے علاوہ ایج کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایج کوئی پبندی ہے نہیں کہ وہاں پر لکھا وہ کیا ہے پبندی کیا لکھی ہوئی اس کے علاوہ فنڈ دکھانے کی آپ بات کرتے ہیں فنڈ شو کرنے پڑتے ہیں تو وہ ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے یعنی کہ ایک حد تک ہی وہ چلے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو میں کہوں گا کہ یہ ہی کٹیگری ہے جہاں آپ کو میں بتا دیا کہ آپ ہی بیس پچیس کٹیگریز کے اندر مطلب حصوں کے اندر سب لے لیں اے بی سی ڈی کر لیں تو کلینرز کے اندر آپ اپلائے کر سکتے ہیں اب اس کے اندر کیا ہوگا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دو حصوں میں وہ ہائرنگ کر رہے ہیں کینیڈا کے اندر سے اگر آپ کینیڈا کے اندر ہو تو آپ اپلائے کر سکتے ہو اور کینیڈا کے باہر سے بھی کر سکتے ہو یہاں پر ایک چیز جو ہے جب ہم ڈیٹا بجاتے ہیں لنکن بجاتے ہیں کینیڈا جوب بینک بجاتے ہیں ان تمام چیزوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر مجھے اکثر ایک لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ آپ نے بات تو کبھی کی نہیں ہے جبکہ میں نے وہ بات کم از کم پانچ بار تو کر لیے اب میں آج پھر اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں اور آپ کو میں اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا امید کرتا ہوں کہ یہ بات ہم دوبارہ شاید نہیں کریں گے اس میں یہ ہے کہ اکثر جوب کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ قانونی طور پر الیجیبل ہیں تو آپ اس جوب کو اپلائے کیجئے آپ کو دی جائے گی ورنہ نہیں دی جائے گی اب یہاں پر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں مجھے یہ بتائی ہے کہتے ہیں کہ آپ نے تو اس خزکری نہیں کیا ایک پوائنٹ کو اگر میں نے پانچ بار بول دیا تو ایسا نہیں ہو ساتا کہ میں ہر ویڈیو کا اندر بولوں گا کہ آپ کے پاس ٹریبلنگ کے لیے پاسپورٹ ہونا چاہیے میں بار بار تو نہیں بولوں گا اب جو چینل کے اوپر ہیں یہ انڈسٹینڈبل بات ہے کہ آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں آپ پورا بریف کریں بتائیں سمجھائیں تو پاسپورٹ میرے پاس نہیں ہے تو جس کے پاس پاسپورٹ نہ ہو اس کو میں کیا سمجھاؤں کیا اس لیے eligible ہیں جس کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے وہ ٹریبلنگ کے لیے eligible نہیں ہے اتنا تو کانفرم آپ کو ہونا چاہیے اس کے پاس پر آئی ڈی کارڈ ہے پھر آپ کا اگر شادی ہے وہ سرٹیفیکیشن ہے اگر آپ بچے ہیں تو وہ معاملات ہیں تو جو چیزیں بیسکس ہیں اگر بچے ہیں تو پھر ہوگا نا نہ درک آپ کے پاس ای فرسی ای فرسی ہے یا برت سرٹیفیکیٹ ہے یا آپ کا جو ویکسینیشنز ہیں جو کچھ بھی ہیں یا آپ کے جو چیزیں وہ آپ کے پاس اگر ویکسینیشن ابھی نہیں بھی ہے تو کم از کم پاسپورٹ یا آئی ڈی کارڈ کی تو نہ کہا کریں کہ میں پاس آئی ڈی کارڈ بھی نہیں ہے اگر آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو پھر تو بہت معاملہ خراب ہے آپ کے ساتھ کیونکہ وہ بنے گا کیا نہیں بنے گا آپ پاکستان سے ہو بھی کہ نہیں ہو یہ سوالات پھر پیدا ہونا شروع رہتے ہیں ہم کسے سمجھا رہے ہیں آپ کیسے پاکستان میں انٹر ہو گئے یہ معاملات بھی آتے ہیں آپ دیکھئے پوائنٹ پہ آتے ہیں اپنے واپس آپ نے کہا کہ جی وہاں لکھا ہوا ہے کہ جی کانونی طور پر اگر آپ الیجیبل ہیں تو کام کریں گے تو آپ کیا سونا چاہ رہے تھے مطلب آپ پر کیا ہونا چاہیے آپ کے حساب سے وہ لوگ جو اس کے اوپر کمپلین کرتے ہیں یا ان کو برا لگتا ہے جملہ تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پر یہ لکھا پڑنا چاہتے ہیں کہ اگر میں کسی بھی طریقے سے کینیڈا پہنچ جاؤں تو مجھے جوب ملنی چاہیے مطلب میں پھر بھی لیجیبل ہو جاؤں گا یا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بھی ایڈ کر دیجئے کہ اگر میں وزرڈ ویزا پر آگئے تب بھی مجھے جوب مل جائے گی کیونکہ میں قانونی تو نہیں ہوں گا نا پھر اگر میں ٹورس ویزا پر آگئے گا تب بھی مجھے جوب مل جائے گی اگر میں میڈیکل ویزا پر آگئے تب بھی مجھے جوب مل جائے گی اگر میں میکسکو سے تیر کے اندر گز گر تب بھی مجھے جوب مل جائے گی یہ چاہ رہے ہیں مطلب وہاں پر آپ ایکچلی وہ جو شکایت کر رہے ہیں کہ قانونی طور پر کیوں کہا ہے آپ نے تو غیر قانونی طور پر آپ چاہ رہے ہیں کہ مجھے یہ وہاں لکھ دیا جائے کہ آپ کو اگر غیر قانونی طور پر بھی کینیڈا میں انٹر ہو گئے ہیں یا انٹر ہیں یا وزر ویزا کے اوپر ہیں یا ٹرانسٹ ویزا کے اوپر ہیں یا ٹورس ویزا کے اوپر ہیں یا میڈیکل ویزا کے اوپر ہیں یا کسی ویزا کے اوپر بھی ہیں تو آپ غیر قانونی طور پر بھی الیجبل ہیں وہ آپ یہاں پر پڑھنا چاہتے ہیں یہ تو نہیں لکھا ہوگا قانونی ہی لکھا ہوگا کہ اگر آپ قانونی طور پر eligible ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم قانونی طور پر eligible تو ابھی تو نہیں ہیں مان لیجیہ اگر آپ پاکستان سے ہیں تو آج آپ eligible نہیں ہیں اچھا سوال ہے تو میں ایک بار پھر جواب دے دیتا ہوں یہ میرا چھٹی بار ہوگا مگر میں جواب دے دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو TFWP کے تحت یعنی کہ TFW کیا ہے temporary foreign worker permit temporary foreign work permit کے تحت آپ کو hire کیا جائے یعنی کہ جو آپ کو hire کر رہا ہے جو company آپ کو hire کر رہی ہے they knows کہ ابھی آپ کینیڈا میں نہیں ہو number one اگر کینیڈا میں ہو بھی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے لوگ یہ بھی بولتے ہیں کینیڈا میں ہونا چاہیے کینیڈا میں ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے قانونی ہونا چاہیے قانونی کے اندر آپ کے پاس آپ کو وہ shift کرے گا یعنی کہ آپ کینیڈا میں ہو یا نہیں ہو کام کرنے کے لیے legal ہو یا نہیں ہو یہ ضروری ہے کیونکہ آپ کے وزر وزر کے پر لکھا ہوتا ہے work not allowed ٹھیک ہے نا تو یہ تو کلیر ہوگینا برسلت کہ اگر آپ کینیڈا پہنچ بھی گئے تو اگر آپ وزر وزر پہ ہو یا ٹورس وزر پہ ہو تو یہ کائناٹ ورک تو وہاں پر آپ کو TFWP کے تحت درہ کو پتا ہوتا ہے وہ آپ کو پہلے اس میں لے کر آئے گا اور اس کے تحت آپ کو جو ڈاکومنٹ ملتا ہے اس پر آپ وہاں پر جوائننگ دیتے ہیں تو اس باتو سمجھ لیجئے گا پھر بھی میں کہہ رہا ہوں اگر سمجھ میں نہیں آرہا پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بات ہے TFWP کی سمجھ میں نہیں آرہی یا پرمنٹ کیسے ملتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آرہا یا یہ تمامزز کی کیا ہے یا میں کس طرح اپلائی کر سمجھ میں اگر نہیں آرہا تو اپنی کانسلنگ آپ بک کروا سکتے ہیں بک این اپوائنمنٹ کا آپ کو لنک دے دیا جائے گا میں ریکرش کروں گا ٹیم کو کہ وہ لنک ڈال دے کمنٹس پہ بھی ڈال دے ڈسکریشن باکس پہ بھی ڈال دے وہاں پہ کلک کر کے اپنی اپوائنمنٹ بک کروا سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں اپنی کلیریٹی لیجئے اپنے آپ کو اسسٹ کیجئے اور اگر آپ پہتے ہیں میں خود اسسٹ کر سکتا ہوں تو کینیڈا ڈاٹ سی اے کینیڈا بلک کا نام ہو گیا پورا کینیڈا ڈاٹ لگاؤ سی اے وہاں جاؤ اپنی اسسمنٹ کرو اور دیکھو کہ میں اس پروگرام میں الیجیبل ہوں یا میں اس سے کوئی بہتر پروگرام میں الیجیبل ہوں کیونکہ میں نے ایک کی بات کی ہے ڈی کٹیگری کی بات کی ہے اور ڈی کٹیگری آپ کو میں نے بات کی کلینرز کی ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے بہتر جاب میں الیجیبل ہوں تو اپنی اسسمنٹ کر کے دیکھ لیجئے اسسمنٹ خود کر لیجئے کنیڈا.سی اے یا ہمارے آفسر کروالی جئے بٹ یو ویل فائنڈ آؤٹ آباوٹ یورسلف کہ آپ آج کہاں کھڑے ہیں جس جہاں بھی کھڑے ہیں آپ وہاں پر آپ کو اپلائی کر دیا جائے گا اپلائی کیسے کرنا ہے آپ کو دوارہ کہہ دیتا ہوں کہ آپ کا وہاں سے جو ٹیمپریری فورن ورکر وہ ہے وہ آئے گا اس کے علاوہ فارمز بھیج دیے جائیں گے آپ کو وہ فل کرنے ہیں آپ کو ویزا فارم بھیج دی جائیں گے وہ فل کرنے ہیں آپ کی اپوائنمنٹ ہوگی اپوائنمنٹ کے ساتھ آپ کا بائیومیٹرک ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ جمع سبمیٹ ہو جائے گا اور وہ انفارم یو کہ آپ اپنا ای میل چیک کر لیں ہم نے آپ کو ویزا بھیج دیا ہے یہ کم از کم اخلاق کا تغازہ دوی ہے یہ کہ آپ اپنی ای میل چیک کرتے رہیں ہو سکتا ہے ای میل کے ذریعے کو سوال کریں ہو سکتا ہے آپ کو فون آئے کچھ بھی ہو سکتا ہے جو بھی جواب آئے گا آپ کے سامنے وال جاتا ہے کہ ہم آپ کا ویزا کو قبول کرتے ہیں اور اپنا میڈکل کروا لیجئے یا جو بھی کہاں سے کروائیے گا اور تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو گائیڈ کریں گے آپ کو جسٹ فالو کرنا ہے مطبع آپ کو کچھ سیکھنا نہیں ہے آج آپ کو کچھ زور ہی لگانا ہے جسٹ فالو جو کچھ بھی آپ کو بھیجے جا رہا ہے بھر کے دو اور جو کچھ بھی اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس جو بھر کے آپ نے بھیجنا ہے وہ سکین کو بھیج نہیں ہے سکین کو بھی بھیجو آدھا حصہ سکین کو بھی کا ہوتا ہے اور اگر آپ کو وہ سمجھ بھی نہیں آرہا تو پھر آپ کو بھی بتائیں گے کہ جی آپ نے کون سے حصے کو آپ نے ڈی ایچ ایل کے ذریعے ٹی سیس کے ذریعے آپ نے بھیجنا ہے یا کوئی بھی کارگو جو ہے جو ایلیجیبل ہے کانیڈا کے لیے آپ کو انفرم کر دیں گے آپ کو اسے ذریعے بھیج سکتے ہو تو یہ دونوں حصے کرنے ہوتے ہیں but it's Japan کہ آپ کو وہ بتاتے رہیں گے and you have to follow فنڈ کی ضرورت نہیں ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ